علیکم پاکستانی تاریخ کے اکلوتے مولوی جنہوں نے شیعہ سنی بنیاد پر سیاست کی بنیاد رکھی مذہبی رواداری کے حوالے سے پاکستان کے حساس تنین زلہ جنگ سے تعلق رکھنے والے مولانا حق نواز جنگوی کی سیاست آخر تھی کیسی پاکستان میں زلہ جنگ کی کانسیٹوینسی کو خونی ہلکہ انتخاب کیوں کہا جاتا ہے مولانا حق نواز کب کیسی الیکشن دنگل میں اترتے رہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیاست میں حصہ لینے والی مذہبی جماعت سپاہی صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جنگوی کی ابتدائی آیام سے لے کر ان کے مکمل سیاستی کریر کے بارے میں جانیں گے آج سے ستر سال پہلے جنگ شہر سے بیس میل دور چھوٹے سے گاؤں میں ولی محمد نام کا ایک غریب کسان رہا کرتا تھا جٹ برادری سے تعلق رکھنے والے محمد کھیتی باری تو کرتے ہی تھے لیکن وہ اپنے علاقے کے مشہور کھوجی بھی تھے اور چوروں کی سوراک رسانی کے لیے لوگ ان کی خدمات لیا کرتے تھے سال انیسے باون میں ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حق نواز رکھا گیا حق نواز ابھی کمسن تھے کہ ان کی والدہ چل بسی اپنے گاؤں سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حق نواز نے حفظ قرآن مکمل کیا اور پھر درس نظامی کے لیے زلہ ملطان کے مدارش میں پڑھتے رہے وہ زمانہ طالب علمی سے پاکستان میں چلنے والی تقریباً ہر مذہبی اور سیاسی تحریک کا حصہ رہے تعلیم سے فراخت پر مولانا حق نواز چھنگ صدر کے ایک محلے کی مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض دینے لگے جلد ہی ان کی پہچان ایک شولہ بیان مقرر کے طور پر ہونے لگی وہ مختلف شہروں میں جاک کر تقریریں کیا کرتے ان کے نام کے ساتھ چھنگ بھی لکھا جاتا جو بعد میں مستقل ان کے نام سے جڑ گیا مولانا حق نواز چھنگ بھی اگرچہ خطیب اور وائز تھے لیکن ملک کے سیاسی حالات و واقعات سے ہمیشہ بخبر رہتے تھے نظریاتی طور پر ان کی پارٹی وابستگی مفتی محمود کی جمعیت علم السلام کے ساتھ تھی دوستو اگر آپ صلح جھنگ کی تاریخ پر نظر دھڑائیں تو یہاں ہمیشہ ہی اسے بڑے بڑے جاگرداروں اور بڑیروں کی سیاست پر گرفت رہی ہے جو زیادہ تر اہل تشریح تھے مولانا حق نواز چونکہ مکتب دیوبندی کے مولوی تھے اور ان کے شیعوں کے ساتھ شدید نویت کے افتلافات تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی توپوں کاروخ شیعہ سیاستدانوں کی طرف موڑا وہ اپنی تقاریر میں کہا کرتے تھے کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہم پر ایک اقلیتی فرقہ مسلط ہے اور ہم سنی اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی پاور بھی نہیں ہیں مولانا جھنگوی شاید پاکستان کے اکلوتی مذہبی رہنما تھے جنہوں نے پاکستان میں شیعہ سنی کی بنیاد پر سیاست کا آغاز کیا اسی کی دہائی میں ان کی پورے ملک میں ایک پہچان بن چکی تھی جنرل محمد زیاء الحق صدر پاکستان تھے اور انیس سو اچاسی کے غیر جماعتی انتخابات کا اعلان ہو چکا تھا اس الیکشن میں مولانا نے بیگم آبدہ حسین کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا چونکہ ان کے پاس اس وقت الیکشن لڑنے کے وسائل نہ تھی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے خود الیکشن لڑنے کے بجائے شیعہ امیدوار سیدہ آبدہ حسین کے مقابلے میں سنی امیدوار غلام احمد خان گادی کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا مولانا جھنگوی اپنے امیدوار کی الیکشن کیمپین گھرپور انداز میں چلاتے رہے لیکن پھر بھی انہیں پچیس چھبیس ہزار بوٹوں کے فرق سے شکست ہو گئی یاد رہے کہ کئی بار اپنے اسمبلی منتخب ہونے والے غلام احمد گادی دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں جھنگ کے صوبائی ہلکے سے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے جہاں انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا خیر مولانا حق نواز نے چھ ستمبر انیس سو پچاسی کے روز اپنی مسجد میں بیٹھ کر شیخ حاکم علی اور یوسف مجاہ سمیت چند ساتھیوں پر مشتمل انجمہ نے سپاہ صحابہ کے نام کی ایک نئی مذہبی جماعت کی بنیاد رکھی یاد رہے کہ سپاہ صحابہ کے نائب صدر شیخ حاکم علی انیس سو ترانوے میں ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اور انہیں آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی نے صوبائی وزیر بھی بنایا گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جماعت مختلف شہروں میں پھیلتی گئی مولانا حق نواز کی تمام ترجد و جہد شیعہ سنی تفریق پر تھی یہی وجہ تھی کہ انہیں پنجاب کے اکثر اصلاح میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا قانون نافذ کرنے والے ایداروں نے انہیں شرارتی مولوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور انہیں نقص امن کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے گرفتار بھی کر لیا جاتا انیس سو اٹھاسی کے جنرل الیکشن میں جمعیت علمہ السلام فے نے مولانا حق نواز جنگوی کو قومی اسملی کا ٹکر دیا اپنی الیکشن کیمپین میں مولانا جنگوی کہا کرتے تھے میں شیعوں کو علل اعلان کافر کہتا ہوں میں اب الیکشن دنگل میں اتر چکا ہوں لیکن میرا اب بھی وہی موقف ہے لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی شیعہ مجھے ووٹ نہ دی الیکشن کا نتیجہ آیا تو بیگم آبدا کے سینتالیس ہزار تین سو چوہتر ووٹوں کے مدے مقابل مولانا حق نواز کے بیلٹ باکس میں ارتیس ہزار نو سو پچانوے ووٹ پڑے اور یوں وہ تقریباً آٹھ ہزار ووٹوں کے مارجن سے شکست کھا گئے اگرچہ مولانا الیکشن میں ناکام ہو گئے تھے لیکن اس دور کے سیاسی تجزیہ نگار اور اوبزرورز اس بات پر حیران اور پریشان تھے کہ یہ مولوی آخر اتنے ووٹ لے کیسے گیا واضح رہے کہ اٹھاسی میں بیگم آبدا حسین جنگ کی دو کانسٹوینسیز سے کامیاب ہوئی تھی لیکن انہوں نے مولانا حق نواز جنگوی والے حلقے کو اپنے پاس رکھا دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے قبل میں نے بیگم سیدہ آبدا حسین کا انٹرویو کیا تھا جب میں نے ان سے مولانا حق نواز جنگوی کے بارے میں بات کی تو ان کا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں الیکشن ہار جانے کے باوجود بھی مولانا حق نواز کا پورے حلقے اور خاص طور پر شہری علاقے میں اثر و رسوک تھا مولی جسامہ دوگلے پتے اور چھوٹے قط کے مولانا حق نواز جنگوی الیکشن ہارنے کے بعد اپنی سرگرمیوں کو کئی گناہ تیز کر چکے تھے ان پر پورے ملک میں بالعموم اور صوبہ پنجاب میں برخصوص کئی مقدمات منائے گئے کبھی ان کے جلسے پر پابندیاں لگائی جاتی کبھی زبان بندی تو کبھی ان پر سولہ ایم پی او لگا دیا جاتا تو کبھی گرفتار کر لیے جاتے مولانا جنگوی کے حوالے سے ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کے جلسے پر ڈیپیٹی کمیشنر نے پابندی لگائی ہوئی تھی اور سارے علاقے کو سیل کر دیا گیا تھا کہ کسی طرح سے جنگ کا یہ مولوی جلسہ گاہ تک نہ پہن سکے چونکہ مولانا صاحب دبلے پتے اور چھوٹے قط کے تھے لہٰذا وہ خالی دیکھ میں چھپ کر بیٹھ گئے جب اس دیکھ کو جلسہ گاہ کی قریب لائے گیا تو مولانا صاحب دیکھ سے برامت ہوئے اور تقریر کرنے لگے اور پھر وہاں سے بچ نکلے اسی طرح کا ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے کہ مولانا حق نواز جنگوی نے زلہ بہاولپور کے نواحی علاقے میں اپنے نزلیاتی حریف رکنے صوبائے سملیم یا شاہ نواز پیر زادہ المعروف ڈبا پیر کے علاقے میں تقریر کرنا تھی ایک مقالف نے چیلنج کر رکھا تھا کہ اگر مولوی حق نواز اس مرتبہ یہاں تقریر کرنے پہنچ آیا تو میں اپنی بیوی کو تلاق دے دوں گا پورے علاقے میں پولیس گشت کر رہی تھی اور تمام راستے بند کر دیا گئے تھے مولانا صاحب بھیس بدل کر پولیس والوں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے اور سٹیج پر پہنچ آئے جب وہ مائک پر آئے اور تقریر کرنے لگے تو مجمع سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ تلاق ہو گئی تلاق ہو گئی مولانا نے پوچھا کہ عوام تلاق ہو گئی کہ نارے کیوں لگا رہی ہے تو انہیں ساری کہانی سنائی گئی تو وہ بھی ہنسنے لگے یاد رہے کہ میاں شاہ نواز پیرزادہ کو 1995 میں قتل کر دیا گیا تھا جس پر مولانا آزم تارک سمیت سپاہ صحابہ کی قیادت کو جیل بھی کٹنا پڑی شاہ نواز پیرزادہ کے بیٹے میاں ریاض حسین پیرزادہ اس وقت مسلم لیک نواز کے ایم این اے ہیں سیدہ عابدہ حسین اپنی کتاب پاور فیلئر میں لکھتی ہے کہ مولانا حق نواز جنگوی کی تنسیم سپاہ صحابہ سعودی عرب کی فنڈنگ سے چل رہی تھی جبکہ اس کے مقابلے میں تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کی اعلامہ ساجد نقفی کو ایران سے فنڈنگ ملتی تھی مولانا حق نواز جنگوی پر ان کے نت مقدمہ درچ تھے اور وہ بیسیوں مرتبہ پابندے سے لاصل رہے کئی بار ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے لیکن وہ ہمیشہ بچ نکلے بائیس فروری انیس سو نوے کی ایک شام جب مولانا اپنے گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ ان پر ایک شخص نے اپنے ریوالور سے گولیے چلانا شروع کر دی انہیں زخمی حالت میں ہسپٹل لے جا رہے تھے کہ راستے ہی میں ان کا سفر دنیا اختتام پذیر ہو گیا یاد رہی کہ اس وقت مولانا جنگوی کی عمر ارتیس پرست تھی نماز جنازہ کے بعد انہیں جامعہ محمودیہ جنگ میں سپر دخواہ کر دیا گیا سیدہ عابدہ حسین کے مطابق مولانا جنگوی کے قتل کے بعد جنگ میں شیعوں پر زمین تنکر دی گئی اور اسی سے زائد شیعہ فرقہ وارانہ کا شدی میں مار دیا گئے وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں مولانا حق نواز جنگوی کی فاتح خانی کے لیے ان کے گھر آنا چاہتی تھی میں نے پہلے فون پر ان کی بیوہ سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے کہا کہ تم کافر اپنے گھر میں دعا کرو میرا بھائی اسامہ بن لادن میرا خیال رکھنے کے لیے کافی ہے عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ میں نے اسامہ بن لادن کا نام پہلی بار مولانا حق نواز جنگوی کی بیوہ سے سنا تھا مولانا جنگوی کے بعد ان کے نائب مولانا اسار القاسمی انیس سو نوے کے جنرل الیکشن میں اہمینے بنے مولانا قاسمی کے بعد سپاہے صحابہ کے مولانا عظم تارک تین ورتبہ اہمینے منتخب ہوتے رہے کہ ہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دوہزار سولہ کے زمینی الیکشن میں مولانا حق نواز کے صاحبزادی مولانا مسرور نواز جنگوی نون لیگ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے مجموعی ووٹوں سے بھی زیادہ ووٹ لے کر ایم پی اے الیکٹ ہوئے اس وقت بھی جنگ بے مذہبی جماع صحابہ صحابہ کا ہی ایم پی اے ہے ہماری آج کی کاوش آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں فیڈ بیک لکھئے ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ